آوارہ بلہ رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے کھا جاتا ہے کیا میں اس آوارہ بلے کو کسی طریقے سے مار سکتا ہوں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا دیکھو میرے بھائی بلیاں پالنا جائز ہے پسندیدہ کام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی عجرت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک وہاں ناجائز سے حرام مراد نہیں ہے مکروح مراد ہے کراہت ہے یعنی بلی اگر کسی نے بیچ کے پیسے کمائے تو وہ بھی جمہور علماء کے نظر میں وہ حرام نہیں ہے لیکن کوئی پسندیدہ کاروبار بھی نہیں ہے تو حلال جانوروں کو پالا کریں حلال جانوروں کو رکھا کریں ان سے دل بہلایا کریں ان کے گوش میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے ان کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور جو پرندے ان کے انڈوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے حلال پرندوں کو کھائیں ان کے انڈوں کو بیچیں ان سے چوزیں نکالیں یہ بلی کیا کرے گی آپ کو سوائے بلی کے بچے دینے کی نہ وہ کٹ کے کھائے جا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں دل بہلاتا ہوں میں بلی سے تو بکری سے بھی دل بہلائے جا سکتا ہے گائے سے بھی بہلائے جا سکتا ہے مریوں سے بھی بہلائے جا سکتا ہے اور بھی بہت سے حلال جانوار ہیں جن سے دل بہلائے جا سکتا ہے تو بلی ہی پہ کیوں آشک ہو گئے آپ باقی یہ کہ دل بہلانے کے لیے بچے پالیں آپ بلیاں کیوں پال رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بلیوں سے زیادہ انسان کا چھوٹا بچہ بلی کے بچوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے خیر یہ تو میرے مشورے تھے آپ کو عمل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو بلیاں ہی پال لیں آپ جائز تو وہ بھی ہے نجائز تو نہیں ہے لیکن کوئی شریعت میں یہ کوئی زیادہ حوصلہ افضائی والا عمل نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ وہ بلہ آگے بلی کے بچے کھا جاتا ہے تو آپ بلے کو کھا جائیں یعنی مطلب یہ کہ مار دیں آپ اس کو تو اس لئے مار سکتے ہیں بلے کو لیکن اس طرح سے مار دیں تکلیف کم سے کم ہو اس کو یعنی کوئی سر میں کوئی اس کے گولی گولی مار دیں یا کوئی ہمت ہے تو پکڑ کے زبا کر دیں تو اس طرح کا کر سکتے ہیں لیکن بعض لوگ بہت بے دردی سے مارتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے جانور کو عزیر دیئے نہ بھی ٹھیک نہیں ہے باقی مار سکتے ہیں بلے کو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ بھی تو کون سا کوئی نیک کام کر رہے ہیں اس پر آپ کو ترس آ رہا ہے تو وہ کون سا کوئی اچھے کام کر رہا ہے پتہ نہیں کتنے بچوں کو کھا گیا ہوگا